یہ جو بڑے لوگ ہیں یہ کرتے کیا ہیں ایک تو روڈ پہ مومنٹ سب سے مشکل کام ہے اور عام گاڑی میں پکڑی جاتی ہے ناکو پہ لیکن بڑا عوضہ بڑا نام بڑا ردبہ ان پہ ناکو پہ بھی نہیں رکا جاتا اور ان کو ایزی لی وہ موف کر سکتے ہیں اگر یہ لوگ مہینے میں تین یا چار پیرے کریں جیسے پندرہ کلو آلہ کالیٹی کے ہیروین جس کی انٹرنیشنل مارکٹ میں ویلیو پندرہ سولہ کروڑ ہے پاکستان میں یہ اگر اسی طرح کے چار اور یہ چیز یہاں سے جانی تھی لاہور اور لاہور سے آگے پھر انٹرنیشنل مارکٹ میں جانی تھی یہ پندرہ کلو ہیروین کی بات نہیں ہے یہ پاکستان کی عزت پاکستان کی سالمیت پاکستان کی امیج اور پھر سب سے بڑھ کر سبزلالی پرچم کا گلوبل پرسیپشن اور پھر کیا عالمی سطح پر جو ہم نے ابھی این ایف کے حوالے سے جو اچیمنٹ کے حوالے سے جنرل صاحب آپ کو بتائیں گے کیا یہ پاکستان کی ماضی کی حکومتوں نے اس چیز کو پروموٹ کیا کیا آج جو ہم کہہ رہے ہیں کہ قانون سے بالتر کوئی نہیں چاہے وہ میں کیوں نہ ہوں چاہے وہ کیمنٹ کا ممبر کیوں نہ ہوں چاہے وہ کسی لیول پر کوئی شخص کیوں نہ ہوں کسی ادارے کا وہ قانون سے بالتر نہیں لوگ کہتے ہیں کہ جی ریمانڈ کیوں نہیں لیا جب ہمارے پار ثبوت سا رہے ہیں جوڈیشنل ریمانڈ تمام چیزیں اے ٹو زی عدالت میں پیش کی جائیں گی اور یہ اتنا یہ ظالم اور اتنے یہ خطرناک قسم کے لوگ ہیں کہ ہم ہر ڈیٹیل اس لیے بھی نہیں آپ کے ساتھ شیئر کر سکتے کہ ان لوگوں کو یہ بہت نقصان پہنچا سکتے ان کے بچوں کو نقصان پہنچا سکتے تو میں آج پوری پاکستانی قوم کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے پاکستان کی یوت کے ساتھ کیا کیا پاکستان کے ساتھ پاکستان کی معیشت کے ساتھ کیا کیا پاکستان کے پرسپشن کے ساتھ کیا کیا